علی اور عباس کو بولایا ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے کمزوری سے اے یہ یہ پوزیشن تھی اس طرح اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبیلی نے یہ فرمائی فرمائی کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آشکا ہے آپ نے فرمایا فضل میرا کرزہ ذمہ لیتے ہیں پھر اٹھنے لگے اٹھ نہیں سکے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے عشاء کی نماز بارہ ربی الاول آگئے چھے سو بتیس عیسوی اور گیارہ ہجری آپ کی طبیعت میں بشاشت آئے تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا یہ آپ کی آخری زیادت تھی اپنی امت کے لیے اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کشو آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ اور عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا ہوئے تھے جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں سر اڑا دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئیں گے میرے صدیق نے کہا لوگو من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم